قرآن کریم دیکھنے والا ایسے محسوس کرتا جسے جنت نظیر ایک دنیا میں آگیا ہے ایک عورت خالی ٹوکرہ اپنے سر پہ رکھتی وہ صرف وہاں سے گزرتی پھل توڑتی نہیں دی لیکن جب اپنے گھر تک پہنچتی تو خود پھل ٹوٹ کر اس کے ٹوکرے میں گرتے اور وہ بھر جاتا وہاں کی آب ہوا بڑی اچھی تھی صحت افضا تھی اور متدل تھی اس کے بعد جب یہ لوگ سرکشی ان کے اندر بھر گئی اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے پھر یہی نعمتیں اللہ نے چھین لیں اور ایسا سیلاب آیا کہ قابل کاشت ساری زمین غرق ہو گئے اور وہ زمین جس کو کہا گیا بہترین زمین اب وہ ایسی ہو گئے کہ وہاں کوئی فائدے کی چیز نہیں اکتی تھی کوئی چیز اگر پیدا بھی ہوتی تھی کانٹے دار ہوتی تھی کوئی چیز ان کے کھانے کی رہ گئی تھی تو وہ چند بیریوں کے درختے وہ کھا کے کسی حد تک اپنا گزارہ کر سکتے تھے لیکن کیا یہ جو واقعہ ذکر ہوا یہ صرف قوم سبا کے لئے تھا فرمایا کہ نہیں وہ کسی بھی دور میں آئیں کسی بھی زمانے میں آئیں اگر وہ ناشکری کا راستہ اختیار کریں گے تو ہم ان کو یہی سزا دیں گے جو ہم نے قوم سبا کو دیئے ایک آیت دوسری جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال ذکر کرتا ہے اس کی صفت کیا ہے جو بڑے آمن میں تھے سکون میں تھے جہاں وہ رہتے تھے وہ جگہ مطمئن تھے ان کے پاس ان کا رزق ہر طرف سے امن کے آرازہ لیکن پھر کیا ہوا انہوں نے کیا کیا اللہ کی نعمتوں ان کی ناشکری کی پھر اللہ نے ان کو لباس پہنایا بھوک کا اور خوف کا ڈر کا یعنی یہ چیزیں ایسے لازم ہو گئیں ڈر اور خوف اور بھوک بدحالی معیشت کی تنگی جیسے انسان کا لباس اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے اسی طرح یہ چیزیں ان کے ساتھ چمٹ گئیں آج اگر ہم دیکھیں ہمارے حالات بھی جو ابتری کی طرف جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا ہمارا جو نظام ہے جو سسٹم ہے وہ دین کے خلاف ہے سودی نظام ہے جو اللہ سے اس کے رسول سے جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اپنے طور پر مطمئن ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں اور ہماری قسمت تبدیل ہو جائے گی یہ بھول گئے ہیں کہ ہماری جنگ ہے اللہ اس کے رسول سے یقیناً اس کا نتیجہ معلوم ہے کتنے بھی تجربے کر لیں کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں بھی ان بندوں میں سے کر دیں جو اللہ کا شکر کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں کفران نعمت سے بچائے